الرحمن الرحیم حامداً للہ عز وجل سبحانه وتعالی ومسلیاً ومسلماً على رسول اللہ وعلا آلِهِ الكرام وصحبِ الیزام اجمعین وبعد آستانِ عالیہ شاہ جہالیہ کے علمی اور روحانی مبارسین اور سجادہ نشید صاحب دادکان علامہ شاہ محمد قمر الدین جمالی صاحب علامہ شاہ محمد فخر الدین شاہ جمالی صاحب علامہ شاہ جمالی صاحب دامت برکات عمر علیہ قرآنہ سبحانہ وتعالی تنظیب القدارس حیل سنت پاکستان کے ذمہ داران اور مجھے آج صبح قرد سے لے کر یہاں تک مہ جانے والے میرے رفید محترم علامہ مفتی محمد اشرف ورمانی صالح دائیں اور پائیں ممتاز مختلر لائے کے صدق سرمات و تقریبات حضرات علماء کرام اس ادارے کے معلمین و معلماء شاہ جمالی ترسط تعلیم و اسلام فاکستان اور آستان علیہ شاہ جمالیہ کے تمام مریدین منتصدین منسلکین اور وابستگان اور میرے عزیز طلباء و طالباء میں اس آستانی کے عظیم ادابر رد اللہ فاجہ شاہ فیض محمد شاہ جمالی اور رد اللہ مخاجہ شاہ محمد اکرم شاہ جمالی رحمہ اللہ تعالی سے اقتصاب فیض کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی خیلات آلیہ میں ارس کروں گا سب سے پہلے یہ کہ مدارس کی ضرورت کیا ہے اور کیوں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا مما کان المؤمنون دیگ فیرون کاف ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان اپنی صند سارے خرفت معیشت تجارت روزگار ملازمت کو چھوڑ کر کل وقتی دین کے لیے ٹکل کھڑے ہوں کیونکہ یہ تمام شعبے بھی معاشرے کی ضرورت ہیں اور فرض کفایا ہیں فلولا نفرا من کل فر تتم من تعائفہ تو میرے رب کریم نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر گروہ ہر طبیلے ہر برادری ہر علاقے میں سے ایک جماعت اپنے آپ کو کل وقتی دین کے لیے وقف کر کے نکل کھڑی ہو لے تفق فر دین تا کہ وہ تفق فر دین حاصل کریں یہاں میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ لاتوانیاں عام ہو جائیں قوالیاں ہو جائیں آسطانے بے فیض بن جائیں ایسے ایسے آسطانے جن اپنے آقابر کی تعلیمات سے ظاہراں اور باطنا کوئی تعلق نہیں ہے میرے رب نے ان تذکر نہیں فرمایا میرے رب نے فرمایا کہ میرے دین کو جس طبقے کی ضرورت ہے وہ وہ ہے جس سے تفقو فی دین حاصل ہو جائے جو دین کے فقیح بن جائیں جو دین کے ایکسپرٹ بن جائیں جو دین کے سپیشل بن جائیں جو دین کے ماہر بن جائیں وَلَيُنْ ذِرُو قَوْمَهُمِ رَا رَجَهُ لِلَئِهِمْ تا کہ جب عالم بن کر واپس اپنی قوم میں جائیں تو اللہ کے عذاب سے بنائیں لَعَلْ لَهُمْ يَحْذَرُونَ تا کہ وہ جہنم کا ایدن بننے سے بچ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ نے فرمایا کہ مَنْ يُرِدِ اللہ وَمِهِ ضَرِیرًا جُفَقِّ مُفِق دین کہ اللہ تعالی اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کہ رانہ فرماتا ہے اسے تفق فِد دین اور دین کی مہارت تتا فرماتا ہے تفق فِد دین سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بیٹھ ترجم مسائل بتائے تفق فِد دین تب ہوتا ہے جب اسے تفسیر پر بھی عبور ہو حصول تفسیر پر بھی عبور ہو حدیث پر بھی عبور ہو حصول حدیث پر بھی عبور ہو فقہ پر بھی عبور ہو یہ علوم عالیہ ہیں جو مقصود بزاد ہیں اور ان کے حصول کے لیے جن علوم عالیہ سر ہے نہ ہو ہے معانی ہے پلاوت ہے بنی ہے لوت ہے عدب ہے سیرت ہے ان تمام علوم پر بھی اسے عبور ہو تو تب جا کر وہ فقیح یا تفقو فی الدین کا حامل بن سکے گا اور صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان ناس و معاد ان لوگوں کی مثال کانوں کی طرح ہیں یہ جسم کے کان نہیں بلکہ مائنز منرلز جہاں سے سونا نکلتا ہے چاندی نکلتا ہے ڈائیمنڈ نکلتے ہیں میرے نکلتے ہیں تیل نکلتا ہے لوہا نکلتا ہے کوئلہ نکلتا ہے کانوں کی طرح نکلتا ہے خیار خیار ہم فالجاہلیت خیار ہم فالاسلام جن میں جاہلیت کے زمانے میں تیلنٹ تھا جو ہرے قابل تھا پوڈنشل تھا امکانی استداد موجود تھی فرمایا کہ جب اسلام میں داخل ہوئے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اذا فقہ ہو جب وہ فقیر بن گئے پھر وہ دنیا کے امان بن گئے وہ دنیا کے مقتداء بن گئے وہ دنیا کے پیشوا بن گئے یہ جو ادارے ہیں یہ اسی ٹیلنٹ کو جوہر کو جوہر قابل کو نکالنے کے لیے گمارنے کے لیے دریافت کرنے کے لیے قائم کیے گئے ہیں اب جب رب فرماتا ہے کہ اس کے دین کو اس نوع مخلوق کی ضرورت ہے جن کے پاس تفقیر دین ہو ترسوان یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کار خانے ہیں جن میں یہ پروڈپشن ہوتی ہے جن میں یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں تو وہ کار خانے یہ دینی مدارے سو جہا میں آتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ نورسٹیاں جدید علوم یہ سارے انسان کے فائدے کے لیے ہیں لیکن میرے رب نے فرمایا کہ میرے دین کی حفاظت کے لیے میرے دین کے دفاع کے لیے میرے دین کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے ان دینی مدارے سو جامعیات کی ضرورت ہے اس لیے یہ قرآن کا تخاذہ میں یہ حدیث کا تخاذہ میں یہ سن نبی مصطفیٰ کا تخاذہ ہے مصطفیٰ طرح کی قوالی کی محفلیں نات پانیوں کی محفلیں یہ تو پہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ بیرس یعظم کو قائم رکھ کر رکھ تو یہ نہیں تھی لیکن مسجد نبوی میں صرفہ کا جنور طرح آج بھی موجود ہے کہ یہاں پر دین کی درس و تدریس کا کام ہوتا تھا اور ہو رہا ہے آج بھی موجود ہے اس دارے کو میں نے دیکھا میرے مجھے تلبی مسررت حاصل ہوئی مجھے تلبی سرور ملا کہ یہاں 1100 طرمہ اور طالبات یہ دین تعلم حاصل کر رہے ہیں اس پاکستان کے مدارس کا انتیاز کیا ہے تفرط کیا ہے پوری دنیا میں جب کرونا آیا آپ نے دیکھا کہ علماء جو بے بے والے بڑے بڑے مناصد والے تو عرب میں بھی ہیں سعودی عرب میں ہیں ادھر میں ہیں بلدان میں ہیں شام میں ہیں اطراف آلم میں لیکن مجھے بتاؤ کہ جب ہمیں کہا گیا ایوان صدر اور ایوان وزیر آدم میں کہ سعودیہ سے خط آگیا بغداد سے آگیا شام سے آگیا عذر سے آگیا مجھے مجھے ہمارے کچھ دو ان کے ہم نوا ہو چکے تھے یہ ریکارٹ پر رہی میں نے کہ حضور والا فتوہ سعودیہ کا ہو بغداد کا ہو شام کا ہو ازغر کا ہو اور ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں صرف پاکستان کا خطوہ چلے گا جو اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی غلامی میں جاری ہو اس لئے سمیت ساری دنیا پر مساجد بند ہو گئی لیکن پاکستان کی ایک مسجد بھی الحمدللہ بند نہیں ہوئی اور یہاں پر رمضان بھی آباد رہے جمعہ بھی آباد رہے شب روز بھی آباد رہے اور اس کی بردست پاکستان کرونا سے سب سے کم مداثر ہوا اور یہ ان مدار سو جامعات کی بردست کیوں کہ یہ مسجد کممبر آزاد ہے مسلح آزاد ہے مسجد تدریس آزاد ہے اس لئے آپ سوچیں کہ جب بھی نہیں بارہ سے آرڈر آتا ہے تو مدارس کو کنٹرول کرنے آتا ہے نہ افواج کو کنٹرول کرنے کا نہ اسرحے کے امطار کو کنٹرول کرنے کا مدارس آخر مدارس مدارس رہنم امطار اس مدارس پر ریاست کا خلال نہیں بنائے جا سکتا اس لئے میں ان پیرخانوں کی مدارس کرتا ہوں کہ جو اپنے مدارس کی شعار پر عمل کرتے ہیں اور جن کا یہ قوم ایسی مجلور ہے کہ چلو آپ کسی کے اندر تو جان کے انی دیکھ سکتے لیکن اندر تو نہیں اور چہرہ تو لگا آتا ہے تو جن سجاد اگان کا چہرہ نہیں چہرہ مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے جنہوں نے جنت ملے کر جائیں گے جن نے خود اس راستے پر نہیں جانا وہ آپ کو جن میں لے کر جائیں گے اس لیے میرا پہلا پیغان یہ ہوتا ہے کہ ہم رست و ہدایت کے مراقص کے مخالف نہیں ہیں ہم بل کے مخالف ہیں جن نے بدرگوں کی شعار کو چھوڑ دیا ہے اور اس روحانی جاگیر سمجھ کر اس تمام وسائل پر قابض ہو رہے ہیں حالان کہ یہ وسائل تو ان ایسے مدارش قائم کر کے لیے تھے بگر یہ وسائل ان کی عشرت وں مدارش سی اور تمام شعروں کے دین اور پروفیسر جی موجود تھے تو میں نے خطبہ سے کہا کہ ہم اور آپ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے حمید کے حضور اور اس قوم کے حضور ہم نے دین کی خدمت کے لیے پیش کیا تو میں نے کہا کہ میں سمعی اور بسری کسی پروڈکشن کو کسی چیز کو بیچنے کے لیے تو آپ کی سائنس کیا ہوتی ہے کہ ہماری سائنس کی ہوتی ہے کہ اشتہار ایسا ہو کہ اس کو دیکھنے والے سننے والا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں نے اس چیز کو نہ خریدا تو مجھے نقصان ہو جائے لگ میں خسار میں رہ جاؤ ہوں میں نے کہ ہم بھی اللہ کے دین کے نمائندے ہیں ہم نے اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش کیا ہے تو اگر ہم نے اپنے آپ کو قوم کے سامنے عالم انسانیت کے سامنے یہ فرق اللہ نہ کیا کہ دنیا کو یہ باور کر دیں کہ اس دین کے دامر ہم نے دب آمان اکماری دین اور بنیا دونوں برباد ہو جائیں گے اس لیے یہ ہماری درمہ داری ہے اب ہمارے آپ درسیات سے بتاتے ہیں کہ ہمارے آمال بخاری کے جو آخری حدیث ہے کہ اپنی جان عدل قائد کریں گے قیامت کے دن تو محمد اللہ نے کہا کہ آمال تو عبارت ہیں ان کا خارج میں کوئی موجود ہی نہیں ہے ہماری نماز آپ کی نماز ہمارے روزے آپ کے روزے آپ کی دلاؤت آپ کا ذکر آپ کے عزقار آپ کے صدقات کہ کوئی موجود تو خارج میں نہیں ہے کس کو ناگ ترازل میں رکھ ہماری نماز عبادات ایمانیات ہمارے موجود کے ساتھ خائم ہیں کسی طرح سے کوئی دین اسلام کو جان نا چاہے گا تو اگر یہ ہوتا کہ اسلام کا خوبصورت سب موڈل ہوگا تو کوئی علامہ خان شاہ جمالی کے پاس آتا کہ میں اسلام کو جان نا چاہتا ہوں تو اندر خاص کمرے ملاتے کہ حضور اسلام کا موڈل ہے جتنا خوبصورت اتنا بہتری تو اگر ایسا نہیں ہے لوگ اسلام کو جانے گے تو میرے عراب کے وجود سے جانے گے لوگ دین کو جانے گے تو میرے عراب کے وجود سے جانے گے اگر ہمارے ادام انفر دبعے کی درم منصوب کریں گے تو آپ دین کا اشتہار ہیں آپ دین کا ایوروٹیزمنٹ ہیں آپ اچھے ہیں تو لوگ دین کو اچھا سمجھیں گے آپ ناقص ہیں تو لوگ دین کو ناقص سمجھیں گے تو اگر ہم اچھے ہیں تو دین کی نکھنامی کا سبب بنیں گے ہم مرے ہیں دین کی بتنا بھی جیسے بھلیں گے اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر جانگنا چاہیے پھر ہمیں اس دین کو پوری دنیا تر پہنچ جانا ہے آج گل آپ رش ریٹی نہیں پڑتے کہ کہ پولوی خضائل کو بیان کریں کہ لیکن جو مظالم ہو رہی ہیں معاشرے میں جو فسادات ہیں معاشرے کی جو ناصور ہیں اس کا نام بھولی ہے کیونکہ وہ چودری ہے وہ وڈیرہ ہے وہ پیر ہے وہ میر ہے وہ لیڈر ہے تو جب تک ہم اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر برائی پر ٹوکنگ نہیں تو دین تو دو چین و غناؤ ہیں عمر بالمعروف کا اور نہیں اندل ملکر کا عمر بالمعروف تو پھر بھی آسان ہے کہ آپ نے جا کے دروازہ کھڑ گٹایا کہ اللہ کیلئے مسجد میں آ جاؤ جو دے دے اس کبھی بڑا جو نہ دے اس کبھی بڑا آ گیا تو ٹھیک ہے نہ آیا تو خدا حافظ لیکن نہیں اندل ملکر یہ مشکل کام ہے تو مہی بن سالوہ خوشن ہی کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ پڑا کہ اگر تم خدر آئے راست پر ہو تو لوگ بیکھتے ہیں خلکتے ہیں بربال ہوتے ہیں تو ہوتے رہے تُس کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیر تو کیا ہم لوگوں سے بے پروا ہو جائیں تو مہی بن سالوہ خوشن نے کہا کہ میں نے یہ سوال کائنات کے سب سے بڑے علیم و خبیر تائدار کائنات سے پوچھا تھا تو کیا ہم دوسروں سے لا تعلق ہو جائیں اور بیٹھ کر کسی گونے میں ادل ادل کرتے رہیں ہماری نجات ہو جائے گی فرمایے نہیں فرمایے بلک تمرو بالماروخ من وہ عدل کر تم نیکی تحکم دیتے چلے جاؤ برائی سے گھون دیتے چلے جاؤ حتی لا رأی تم یہاں تک کہ معاشرے میں تنظل اس مقام پر آ جائے شکح المطال مخیروں کی اطاعت کی جانے لگے و دنیا وہ سلطن اور دنیا کو دین پر ترجی دی جاتی لگے و اے جا بلدی رائے پر آئے ہی اور ہر ایک اپنی بات کو خط سمجھے دلیل کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو اور یہ کہے کہ جو میں کہتا ہوں یہی ہاتھ ہے تو پھر حضور نے فرمایا کہ اس دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے کہ جیسے آپ کے کھولتے اندارے کو ہنٹھی ملی نا ہے تو فرمایا کہ فرمایا کہ اپنی فکر کرو ودا امر الہوام لوگوں کا ہاتھ چھوڑ دو اس وقت دین کو قائم ہو گا اسے پچاس افراد کے برابر سوا سلے گا صحابہ جو اتنی مشکل حالت میں دین پر قائم رہے گا اسے تمہارے پچاس افراد کے برابر سوا کرے گا اس لیے حدیث اقام میں ہے کہ حمدہ تعالی جبری امیر کو حکم فرماتا ہے کہ اخت مدین قضا و قضا جاؤ فرام بستی اللہ کے باغیوں کی ہے اسے رہنے والوں سمیت اُلٹ دو تو جبری امیر پوچھتے کہ یا اللہ اِنَّ فیہا رجولا لم یا سکتر خطین اس میں اللہ کا بڑا پارسا بندہ ہے نیک بندہ ہے ولی بندہ ہے اس نے بلد جبتنے کے برابر بھی تیری نہ فرمانی نہیں تھی اس کے بارے میں کیا ہوں میں اسے بچایا جائے یا نہیں اللہ فرما کہ اِقْلِبْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ لَيْهِمْ اس سویت بس تی کو لڑتو فَإِنَّهُ لَمْ يَطَوْعَ عَرْفِ يَطَوْ کیونکہ جب اس کے سامنے میرے جیز بھی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس نے اس کی جنی پر شکر نہیں ہے اس کو کوئی شکر نہیں ہوئی تو اس کے سجدے کس کام کئے اس اس کی خلوت پہ جا کر چلی اس کام کے اللہ کا دین رسوا ہو رہا ہو اور وہ اپنا دامن بچا کے بیٹا ہو تو میری ارام کی ذکرداری اپنے طور میں دین حق کے ابلاغ کی ہے دین کو پہنچانے کی ہے اور جب نامو سے روحیت پر نامو سے رسالت پر نامو سے اہل بیت پر نامو سے صحابہ پر نامو سے قرآن پر نامو سے علیاء کاملین پر نامو نوامی سے مقدسات دین پر حملہ ہو رہا ہو تو کیا ہم جانمدار ہو کر بیٹھ جائیں گے تو اس لیے یہ سب پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اور مجھے بھی اور آپ کو جواب دینا پڑے گا اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ایک قویل حدیث میں فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اذا کہ جب امانتوں کو لوٹا جائے گا اور قومی دولت کو مال ونیمت جمت سمجھ کر پڑپ کر دیا جائے اور فرمایا کہ وآلہ اکسر رجل وآلہ صدیقہ چوہ ایک شخص باب کو بدور کرے اور دوس کو قریم کرے وآلہ رجل امم وآلہ وآلہ امرا آتا ہے کوئی اپنی میری کا فرمان بندار بن جائے اور ماں کا نافرمان بن جائے اور معاشرہ میں کسی کی عزت اس کے علم کی بنیاد پر نہیں تقوی کی بنیاد پر نہیں کردار کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی جشن کی بنیاد پر نہیں جائے اور فغلی مل غیر الدین اور دین حاصل کیا جائے دنیا کمانے کے لیے یہ پہ جانتا ہو مولا نے فرمایا کسورہ دل میں کمور کمور فرمایا کہ شراب نوشی عام ہو جائے کسورہ دل زنا و شروعہ دل خمور شراب نوشی اور زنا عام ہو جائے وظہرہ دل قیلات والمعازم اور گانہ گانے والے اور رقص رقصہوں کا دور دورہ ہو تو جب حال یہ ہو کہ دو چار چوکے لگانے والا اس قوم کا استعال بن جائے دو چار یہ مودہ گانے گانے والا استعال بن جائے رقص کرنے والی ان استعال بن جائے تو پھر توانی کو آئے کی کیونکہ میرے آتا ہوں مولا نے بھی آپ کو استعال دیئے تھے کہ اصحابی کا نجون میرے صحاب تمہارے ستارے ہیں ابھی ائیے ہیں وہ اپدیتوں اپدیتوں جن کے پیچھے جلوں پر ہدایت پاؤگے اور اگر میرے اصحاب کو چھوڑ کر ان کو اپنا اشنار بناؤگے تو ہنا پہ زلازنہ و خسمن و مسکن و ریمن حمرہ پر زلدلیں آئیں گے زمین میں نسائے جاؤں گے صورتیں بگاڑی جائیں گی اور ان لوٹیز آنیاں چلے گی و آیا دن تطابہوں کا سلکن ان پتا دنوں کہ پیدر پہ نشانیاں اتریں گی یہ ایسے ایک تصدیق کو ٹوٹ جائے جو دانے ایک ایک کرنے لگتے ہیں اس لیے ہم ایک ایسے دور میں جا رہے ہیں ہمیں اللہ کے دین کے لیے مجاہد بن کر پیدان عمل میں قائد رہنا چاہیے جمع رہنا چاہیے ڈڑے رہنا چاہیے پر میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو یقین بلاتا ہوں پر اگر میں حالہ فتاگر بھی کروں تو حانس نہیں ہوں گا کہ جب تک آپ دین کے ساتھ کھڑے رہی تھے دین آپ کو کبھی بھی دن میں نہیں دے آپ مجھے بتائیں کہ اللہ خادم و سندس بھی سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن دین کے ساتھ کھڑے ہو گئے نامو سے رسالت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو میں جاتا میں کہا کرتا ہوں کہ اس معذور پر ایسے دانوں فرمان ہو جائیں جو اپنی مضبور دانوں پر پوری آمد کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن باطل کے ساتھ میں دھیر نہیں ہے اس لیے ان کو کتنی اندازہ لیے ہیں اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی دینی حمیقیت اور دینی غیرت پیدا کرنی چاہیے میں اس آسکارے کو فراج تحسین بیش کرتا ہوں کہ یہ اپنے آبا و اجداد کے شعار پر قائم ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا دو غلو عالی من اور تو تعالی من اور مستمیان اور محبت بان ولا دکن خامسا یا تو عالم بن جاؤ یا علم سکھنے والا بن جاؤ یا علماء تو سننے والے بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ وہ اتماع آپ شکر مارے بات پر یا فرمایا کہ تہین ہے اس لیے میں قوم سے کہتا ہوں کہ علماء سے جھڑ جاؤ علماء سے بابستہ رہو اور کسی کو شیئر کے طریقت بناتے ہو تو اس کو بناو جس کا لاہر اور باطن اور عمل سنتِ مصطفان کے مطابق ہو اندھے نہیں ہو پانچ مرلے کا کوئی پراج دینے جاتے ہو تو پچیس مارے سے دوشتے ہو اور جنت میں محب خریدنے جاتے ہو تو کسی سے نہیں پوچھتے تو کسی سے نہیں پوچھتے تو تاہیدار کائناتی سے مجھ لو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے میں تمہیں کہوں کہ یہ ساری جو اپنے قدروں کے لیے آپ دہنے پکاتے ہیں پرادری کے سامنے نہ ہونی ہو جائے یہ سب بند کرو اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدفاتیں جاریہ میں ہو ان مدارس کے آؤ جہاں دین کے طالب علم اللہ کے مہمان اللہ کے رسول کے مہمان جہاں کل وقتی طور پر دین کا علم حاصل کرتے ہیں قرآن کو حفظ کرتے ہیں تجویر پڑھتے ہیں دینی علوم پڑھتے ہیں اور مجھے سعودہ صاحب نے بتایا کہ ساتھ ساتھ اصلی علوم کا بھی اتظام ہے تو ہر سبی مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان اداروں کا تعاون کریں اور نیسالِ ثواب کے لیے دیگے بنا کر برادری میں تفسیق نہ کریں ناک کی کوئی بات نہیں یہ ناک کیا دنیا داری کے لیے اونچی ہوتی ہے یہ اگر کٹتی جائے تو کوئی بات ہے اس ناک کو سرپلند ہونا چاہیے جو دین کے لیے سرپلند ہوتی ہے جو دین کی ترجیحات کو سمجھے ہمارے ہم دلی ہے کہ دو گھنٹے اگر تقریبی ہے مراد النبی بیار بھی ہم اس کی تو لنبر کے بگر دو گھنٹے میں نہیں دے سکتے خود میں کہتا ہوں کہ جو لنبر کے بگر دو گھنٹوں کی قربانی نہیں دے سکے دین کے لیے وہ کسی اور چیز کیلئے کیا جائے دیگے اگر یہ علماء کو نہیں دے سکتے کہ قوم کو دینی ترجیحات کے بارے میں بتائیں کہ آج کے دور میں دین کی ضروریات کیا ہیں دین کے تفاظیں کیا ہیں دین کے مسائل کیا ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم کراچی میں موسیقی موسیقی